الحمدللہ محباً وموتباً ومعزباً ومطيعاً ومطيعاً لعباده الذین اسطفى اللہم نبیاً وصدیقاً نبیاً وصدیقاً وغوصاً ومجدداً وغلیاً وصلاة 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 وعلا من يجعل اللہ لقلوب المحبدین طبیباً طبیباً ومزقياً ومتبھراً ومبشراً ونزیراً وأقامه اللہ يوم القیامة للمذنبین شفياً ومستعیناً وعلا آله وأصحابه وأغل بيته وعلماء ملته وطلباء صنته جميعاً اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد منل الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولاً رسولاً وقال الله تعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي صدق اللہ لازم ببرکت ان اللہ وملائکته يسخنون على النبی یا ایوها الذین آمنوا صدق عليه وسلم تسلیماً السلام علیکہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا محبوب رب العالمين حمد و صلات کے بعد محزز محترم حضرین السامعین رب کائنات جلہ مجدو الكریم کا احسانِ عظیم مالکِ کریم جلہ جلالہو نے آج کے اس عظیم دن میں اپنی عظیم بارگاہ میں اپنی بارگاہ کی عظیم نعمت کا تشکر کرنے کی توفیق اتا فرمائی رب کائنات جلہ مجدو الكریم میری اور آپ سب کی حاضری بارگاہ رسالتِ محاب میں جو عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ منقد کی گئی سجائی گئی اور آپ احباب نے میدان میں آ کر جو نبی پاک صاحبِ اللہ علیہ وسلم کے نامِ نامی اسمِ گرامی کی صدائے ملت کی یقیناً چودہ سو سال گزر جانے کے بعد یہ اس بات کا اظہار ہے کہ نبی پاک صاحبِ اللہ علیہ وسلم کی عظیم نعمت کا تشکر کہ ایک رب کائنات نے ایسی نعمت عطا فرمائی کہ جس کا کوئی بدل نہیں بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اسی ایک نعمت کے صدقے میں ملی ہیں رب کائنات میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے سٹیج پر تشریف فرمائے علمائی کرام اور آج کی اس محفل کے دائی بانیان جنابِ حضرتِ علامہ احمد خان صاحب آپ تشریف فرمائے اور میرے بڑے مشفق مہنمان دوست جنابِ حضرتِ علامہ عبدالغفور رضوی صاحب اور اور مشفق مہربان دوست حضرتِ علامہ توقیر عباس رضوی صاحب اور محترم عزتِ امام عزمت عباس عطاری صاحب جنابِ محترم قاری ندیم صاحب جنابِ محترم قاری عارف صاحب دیگر جتنے بھی سنا خانِ مصطفیہ حضور کے غلام آپ سب احباب جو اس پندال میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے ہیں موضوع موضوع سمیرِ غرام ربِ کائنات جلَ مجدُ حُلْقَرِینِ نے آج کے دن ساری کائنات کو سجا دیا اور وہ نورِ نبوبر جسے رفع کائنات نے حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے تخلیق فرمایا یعنی حضرت آدم علیہ السلام ابھی آپ کا وجود نہیں تھا تب بھی کملی والے کے وجودِ مبارک کی شانے اس وقت بھی ظاہر ہو رہی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جس نے بعد میں آنا ہو اگر وہ پہلے موجود ہو تو اس سے پہلے جتنے آنے والے ہیں سارے اس کے آنے کی بشارتیں دیتے ہیں وہ نورِ نبوبر جو حضرتِ آدم کی تخلیق سے پہلے تخلیق کیا گیا ربِ کائنات نے اپنے دستِ خدرت کے ساتھ اسے سجایا اور میرے کملی والے آقا نے اپنی زبانِ حق سے اس کی تصدیق یوں فرمائی کنتو نبی جمب آدم و بین المائے بکتی کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا جب آدم کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا اب سارے نبی جو میرے کملی والے آقا کے وجود کے پاک پاک رب کی بارگاہ سے نبوت کا تاج لے کے آئے یہ یاد رکھئے نبوت تقوی کے مقابلے کے بعد نہیں ملا کرتی نبوت وہ ہوتی ہے جسے ربِ کائنات دنیا میں بیجنے سے پہلے ہی نبوت کے درجے پر سرفراز فرما دیتا ہے نبی وہ نہیں ہوتا جسے چند لوگ اگٹھے ہو کے نبی مان لیں نبی وہ ہوتا ہے جسے خدا نبی منا دیتا ہے باوازِ بلند کہی ہے سبحان اللہ خوڑا ساب نیرے ساتھ چلے آواز بھی دیں ساتھ قابلِ توجب باوازِ بلند کہی ہے سبحان اللہ وہ نورِ نبوت جو حضرتِ آدم کی تخلیق سے پہلے چلا چلا لیکن 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 ربِ کائنات نے نبوت کے وجود کی صورت میں سب سے آخر میں بیجا ربِ کائنات دنیا کو بتانا چاہتا ہے سارے نبی اس نبی کی آمد کے تذکرے کریں گے یہ منتظر ہوگا وہ منتظر ہوگے یہ مصدق ہوگا وہ مبشن بنیں گے سب سے پہلے میرے نبی کو تخلیق فرما کے سب سے آخر میں بیج کر رب نے بتا دیا لوگوں کائنات کی ابتدابی مصطفیٰ ہے کائنات کی انتہابی مصطفیٰ ہے کائنات کی ابتدابی مصطفیٰ ہے کائنات کی ابتدابی مصطفیٰ ہے کائنات کی انتہابی مصطفیٰ ہے تو بس مجھے کہنے دیجئے کہ تو سب سے آخر ملا گئے حسین دبا میں تجھے کو تو سب سے آخر ملا گئے حسین دبا میں تجھے کو اے عمر لاکھوں پرس کی تیری مگر دیتا زا شباب تیرا نابر سکی ہے نابر سکی ہے نابر سکے کا مصطفیٰ تیری جواب تیرا نابر سکی ہے مصطفیٰ مصطفیٰ رب کائنات اللہ مجدول کریم نے میرے پیارے نبی کو دنیا میں بیجا لیکن میرے نبی کی آمد کے تذکرے پہلے سے شروع ہو گئے عبرت موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام کا دور ہے عبرت موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام کے مقابلے میں ماد بن عدنان جو میرے نبی کے نصب میں آپ کا جناب والا تذکرہ موجود ماد بن عدنان کا ذکر میرے نبی کریم علیہ السلام کے نصب ممارک میں موجود میرے دوستوں توجہ کرنا بیس میں مقام پر میرے نبی کے نصب ممارک میں ماد بن عدنان کا ذکر ہے توجہ کیجئے گا موجود کمیر میں اللہ مطبعانی نے نکل فرمایا آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے دیسے فاق بیان فرمائی فرمایا ماد بن عدنان کے لشکر نے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام کے لشکر کو لوٹ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو لوٹ لیا حضرت موسیٰ کا جب خبر پہنچ گئی کہ ماد ابن ادنان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو لوٹ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر رب کائنات چلا مجدول کریم کی بارگاہ میں ماد ابن ادنان کے لیے بدعا کرنا چاہی رب کائنات نے حضرت موسیٰ کی طرف ہی فرمائی فرمایا موسیٰ ساری باتیں ایک طرف ہیں تو اس کے لیے بدعا نہ کرنا کیونکہ اسی کے نصب سے میں نے آخری نبی محمد ابن عبداللہ کو پیدا کرنا ہے اللہ اکبر یہ کملی والے آقا کے آنے سے پہلے میرے نبی کے ملاد کے تذکرے ہو رہے ہیں میرے نبی کے ملاد کے تذکرے ہو رہے ہیں یاد رکھنا نبی کریم علیہ السلام کا وجود مبارک ساری نے مطلب کیا سجد میرے امام نے یہی کہہ دیا کہا لوگو چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا ذکر کیوں کرتے ہو تھک جاؤ گے رب کی نعمتوں کا شگر ادا کرو چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا ذکر نہ کرو بلکہ ایک ایسی نعمت کا ذکر کرو جس کے سجدے رب نے ساری نعمتیں اتا دی ہے تو رب کائنات کی حمد بھی ہو جائے گی ناتے مصطفیٰ بھی ہو جائے گی کوئی رب ہے جس نے تجھ کو حمد ان کرم بنایا ہمیں بھینک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایہ تجھے حمد ہے خدایہ آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السراط و السلام نے رب کائنات اللہ مجھ دول کریم کی بارگاہ میں ماد بن عدنان کے لئے جب پت دعا کرنا چاہی رب کائنات نے حضرت موسیٰ کی طرف نہیں فرمائی فرمایا موسیٰ اس کے لئے پت دعا نہ کرنا کیونکہ اس لئے نسل سے میں نے آخری نبی محمد ابن عبداللہ کو بیجنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زمان رک گئی میرے دوستو میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس وہ نبی ہیں جنہیں رب کائنات نے سارے نبیوں کا تاجدار بنا کر دنیا میں بیجا تیرا اور تیرا مقدر بارہ نبی علیہ السلام کو جے سریعہ پہ پہنچ گیا آج کا دن وہ دن ہے جس دن رب کائنات نے مجھے اور تجھے نبی کریم علیہ السلام کا وجود مبارک عطا کر دیا میرے دوستو وہ وجود آج کے دن مجھے اور تجھے شانوالہ ملا جس کے سکر رب کائنات نے مجھے اور تجھے عزت عطا فرمائی اس نبی کی غلامی کا پتہ رب کائنات نے میرے تیرے مقدر میں کر دیا جس نبی کی غلامی کا پتے کے لیے رب کائنات کے نبی بھی تنب رہے ہیں اللہ اکبر آؤ ذرا توجہ کرنا ساپا اکرام کے جرمت میں میں نے نبی تشریف لے آئے میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کی گفتوں کو سن لیا میرے کملی والے آقا نے چپ 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 نبی اپنے غلاموں کی گفتوں کو سنا وہ اور آپ کے اور آپ کے جنابے والا تورات کے اور آپ پلٹ پلٹ کل پڑ رہے تھے حضرت موسیٰ قلیم اللہ بڑی شانوالے حضرت موسیٰ بڑی شانوالے وہ قلیم اللہ ہے حضرت عبراہیم بڑی شانوالے وہ خلیل اللہ ہے حضرت نونجی اللہ ہے وہ بڑی شانوالے حضرت اسمائی زبی اللہ وہ بڑی شانوالے حضرت عیسیٰ روح اللہ وہ بڑی شان والے حضرت آدم صفی اللہ وہ بڑی شان والے اتنے میں میرے کملی والے آقا ساتھ با کے جنمت میں تشریف لے آئے یہ اور آپ کے نبی قریم علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلاموں میں نے تم شخصی باتیں سن لی لیکن یاد رکھو موسیٰ قلیم اللہ بڑی شان والے عیسیٰ روح اللہ بڑی شان والے ابراہیم خلیل اللہ بڑی شان والے آدم نجی صفی اللہ بڑی شان والے اسمائیل صفی اللہ بڑی شان والے روح نجی اللہ بڑی شان والے پر اس عزت کی قسم جس نے محمد کو نبی بنا کر بیچا اس دور میں اگر موسیٰ بھی آ جائے جب تک محمد کا پتہ گلے میں نہیں ڈالیں گے موسیٰ کی نجات بھی ممکر نہیں ہے میاں سا فرما دینے موسیٰ کے گلے نقیب نہ دینے باوہ زبران کی اسمان اللہ ارے موسیٰ خدنے نقیب نہ دینے حق کے پھجنے ناہی اوہ سلطان محمد والی مرسل بول سپاہی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تعقیب نعرہِ حیراری جشنئین من آدم نبیب اللہ اکبر اللہ اکبر قابل توجہ رب کائنات جللہ مجدوہ الکریم نے کتنی شان پیارے نبی کو عطا فرمائی حضور کا وجودِ مبارک دنیا میں آیا درف درف کملی والے کے وجودِ مبارک کی روشنی پھیلتی چلی گئی اللہ اکبر میرے دوستو غور کیجئے رب کائنات نے کتنی شان والا وجود آج کے دن مجھے اور آپ کو عطا کیا تو جس نبی قصد کے رب کائنات نے کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں ساری زندگی اگر میں اور تو کملی والے کے اس حجنے کا شکر عطا کرتے رہے جو میرے اور آپ کے جیسے وہ کھناگار غلاموں کے لیے کملی والے نے کیا رب کعبہ کی قسم پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا جس نبی نے ہر مقام پر اپنے گناگار غلاموں کو یاد رکھا خدا کی قسم جس زمانے میں وہ نبی آئے تو یقیناً وہ زمانہ اس بات کا تغازہ کرتا ہے کہ میدان میں آ کر اس عظیم نعمت کا تشکر رب کی بارگاہ میں کیا جائے آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا حضرت ابو ریعہ مضی اللہ تعالی عنو عدیث دیرہ بھی میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر و یوم تلات شمس و یوم الجمعہ لوگوں دو دنوں میں سب سے افضل دن وہ ہے جسے رب گائنات نے جمعہ کا دن قرار دیا یا رسول اللہ جمعہ کا دل کیوں افضل ہے وجہ میرے کملی والے آقا نے بیان فرما دی وجہ میرے کملی والے آقا نے بیان فرما دی یا رسول اللہ جمعہ کا دن افضل کیوں ہے میرے کملی والے آقا نے فرمایا اس لئے افضل ہے کیونکہ اسی دن رب کائنات کو رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اسی دن رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر اگلا جملہ سنیے میرے نبی فرماتے ہیں حضرت آدم کو اسی دن رب کائنات رہے دنیا کے اندر میں جائے میرے دوستو جس دن آدم دنیا میں آئے وہ دن سب سے افضل دن ہو گیا تو تیرا میرا کیا خیال ہے اس دن کے بارے میں جس دن آدم کے بھی آقا دنیا میں تشریف لے آئے ہیں آدم کے آقا بھی دنیا میں جس دن تشریف لائے ہیں اس دن کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جمعہ کا دن مومن کے واسطے عید کا دن ہے نا جمعہ کا دن مومن کے واسطے لیکن یہ عید کا دن بنا کیوں کیونکہ کملی والے امام حاکم نے روایت نقل فرمائی ہے حضرت ابو ریرہ حدیث کے راویے فرمایا جمعہ کے دن کی افضلیت کی وجہ یہ ہے رب نے آدم کو دنیا میں بھیجا جس دن آدم دنیا میں آئے وہ عید کا دن ہے تو جس دن آدم کے بھی نبی آئے وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا تو سنی کو پھر ترپ کے پڑھنا چاہیے کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبیدیں مناؤ حضور آگئے مل کے سارے پڑھئے سالہ وہ سی شاہ نے آیا وہ سارے رسولوں کا سلطہ نے آیا سلطہ نے آیا آرے کچھ گلا آؤ آرے پاتشاہ آؤ بگاہیں چکا آؤ حضور آگئے مل کے سارے حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے سلطہ آگئے آؤ زہا توجہ کرنا میرے دوستو رب کائنات اللہ مجدول کریم نے کتنی شان والا وجود میرے کملی والے آقا کو عطا فرمایا میرے دوستو ہر طرف میرے کملی والے کے آنے کے چرچے ہو گئے رب کائنات اللہ مجدول کریم نے سریعہ پہ پہنچ گیا کیونکہ رب کائنات اللہ مجدول کریم نے آج کے دن مجھے اور تجھے کملی والے آقا کی غلامی کا پٹا عطا کر دیا آؤ ذرا توجہ کرنا میلتا سوچ میں پڑ گیا کہ نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے ارے اس کے لیے بات بتانا چاہتا ہوں اوہ کم بختا کم از کم اتنا تو سوچ لے رب کائنات نے جب تجھے نبی کی غلامی کا پٹا عطا کر دیا تجھے کلمہ پڑھا کر رب کائنات کی توئید کے نور سے منبر کر دیا تجھے سمجھانا چاہیے یہ وہ نبی ہے جس کی نبوت کے غلام بننے کے لیے رب کے نبی بھی تڑپ رہے ہیں پر تیرا مقدر تجھے اس مقام پڑھلا کے کھڑا نہیں کرتا آج کا دن تیرے لیے مقدر جنابے والا مقدر والا نہ چھہرا تو اتنا بھی نہ کر سکا کہ میدان میں آ کر اس عظیم نعمت کا شکر ادا کر لے تو شکرانے کے نفلی ادا کر لے رب کائنات کی بھارگاہ میں ارز کر یا رب کریم تیرا کرم ہو گیا تو نے اپنا پیارا نبی آج کے دن ہم پر نازل فرما کر دنیا میں بیچ کر ہمارے مقدر کو او جس ریہ پہ پہنچا دیا میرے دوستو سارے نبی جو دنیا میں آئے میرے نبی کے استقبال کے لیے دنیا میں آئے آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو کملی والے آقا کا فرمان مبارک میرے دوستو کتنی شان والا وجود میرے رب کائنات نے میرے نبی کو عطا فرمایا آؤ ذرا تجھے عدیس حفاغ بتا دوں میرے نبی کے وجود کا قائل ہو جا مبارک دن ہے آج میرے ارتے لیے کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن میں رب کائنات نے پیارے نبی کو بیچ کر میرا تیرا مقدر سوار دیا مجھے تجھے روشری عطا کر دی مجھے تجھے ساری امتوں پر فوقیت عطا ہو گئی مجھے تجھے رب کائنات نے اپنی بارگاہ میں ان لوگوں میں چل لیا جنہیں کنتم خیرہ امت ان کا تاج پینا دیا گیا جنہیں رب کائنات نے یا آئیوہ اللہ زینہ آمنو کہہ کر بگانا بار بار میرے کملی بالے آقا کے غلاموں کو آج اگر غور کر لے میرے دوستو کتنے گناہ ہمارے درمیان ہمارے اندر موجود ہیں لیکن رب کائنات ساری آم مجھے اور تجھے صدا نہیں دیتا کتنے گناہ ہیں میرے کملی بالے آقا نے فرمایا لوگوں تم کناہ ایسے کرو گے جیسے یہود و نصارہ کیا کرتے تھے ارے ان کی تو شکلیں بدل گئی وہ تو رب کائنات کے عذاب میں مبتلا ہو گئے پر یاد رکھنا یاد رکھنا رب کائنات نے اگر آج مجھے اور تجھے عزتیں دیئے تو کملی بالے کی غلامی کا صدقہ مجھے تجھے عزتیں عطا فرمائی ہے اللہ و اکبر مجھے کہنے دیجئے نمے پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو کرم میں ہے تیرا بابا سے بلد کیے سمان اللہ آجیب پورے قد سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قائدار خطم نبوت سرکار کی آمن سرکار کی آمن جشرید بلاد النبی آج اگر مجھے رب کائنات نے مجھے اور تجھے عزتیں عطا فرمائی ہے حضرت عمر نے اپنی ریایہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کھن تم عزلنا سے فارسا کم اللہ بن سولئی لوگوں تم ضرین تھے تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ تھا رب کائنات نے تمہیں عزت دی تو دامن مصطفیٰ سے دی ہے مہمہ تقلب العصہ بغیرے ہی یا زلوکم اللہ جب بھی کئی اور عزت مانگنے جاؤگے عزت نہ ملے گی عزت ملے گی تو تیلی سے مصطفیٰ سے ملے گی تو مل گئی ہے جملہ دورا لو نہ کہ پورے قدر سے جو کھڑا ہوں تو کھڑا میں ہے تیرا پہلی امتوں کی شکلیں بزلتی نہیں کناہ کی وجہ سے کملی والے آقا فرماتے ہیں تم یہود و نصارہ کی طرح ایسے کناہ کروگے جیسے سیدھے جوتے کا پاؤں سیدھے پاؤں کا جوتا الٹے پاؤں کے جوتے کے برابر ہوتا ہے یعنی بالکل انہی کی طرح حضور نے مثال دی یہ ایک ستر بھی ایک جوتا چھوٹا نہیں ہوتا لیکن رب کعبہ کی قسم ان کی شکلیں بگڑ گئیں پر میرا تیرا چہرہ اسی طرح باقی رہا پتا چلا پیچھے کملی والے کی پاور کام کر رہی ہے کملی والے کا وجود ہے تو نے نبی کو مر کر مٹی مانا تو مرزے نے کہا جو نبی کو مر کر مٹی مانتے ہیں وہ مجھے بھی نبی مان لیں گے لانا تو اس پر کابل توجہ دونے عقیدہ جب امت کو دیا کہ نبی مر کے مٹی ہو گیا مرزے نے کہا جن کا نبی مر کے مٹی ہو گیا وہ مجھے نبی مان لیں گے لیکن رب کعبہ کی قسم سنی نے بتا دیا کہ میرا نبی زندہ ہے تو مرزا مان گیا کہ لوگوں جو چودہ سو سان کے پانوی نبی کو زندہ مانتے ہیں وہ کسی اور کو نبی کیسے مانیں گے تو بس مجھے پڑھنے دیجئے کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو کرم ہے تیرا بس پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو کرم ہے تیرا پورے قد سے جو کھڑا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو کرم ہے تیرا مجھ کو جو کھڑا نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جو کھڑا نہیں دیتا ہے سہارا تیرا لوگیں کہتے ہیں کہ سایا تیرے بہتر گانا تھا لوگیں کہتے ہیں کہ سایا تیرے بہتر گانا تھا ارے لوگیں کہتے ہیں کہ سایا تیرے بہتر گانا تھا میں وہ کہتا ہوں جہاں تیرے بہتر گانا تھا تیرے بہتر گانا تھا میں وہ کہتا ہوں جہاں تائدار خط نبوت نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ اکبر کملی والے کے وجود کو تُو نے اس انداز سے نہ مانا آج بھی تُو گھر میں بلکل محبوس ہوکے رہ گیا تیرے چہرے پہ بارہ بچ گئے جو بتا رہے ہیں کہ تجھے آنے سے تکلیف ہوئی ہے سنی آج کی چہرے کھل کھلا کر اظہار کر رہا ہے کہ میرا رسول زندہ بھی ہے اور میرا رسول وہ ہے جو آج کے دن آیا تو رب نے میرا بھی مقدر سمار دیا ہے میرا اور تیرا مقدر بھی سمار دیا ہے آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو رب بے قائدہ چلنا بچ دوال کریم نے میرے نبی کو کتنی شان وعدہ وجود عطا کر دیا آؤ ذرا تمہیں خب نبو بھر کا فیضان مچاتا چلو پیرے دوستو کبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشار برمایا فتل دول الانبیاء ایک ست دن دن لوگوں مجھے رب کائنات نے انبیاء پر چھ سانے عطا فرمائیے میرا موضوع نہیں مطلع موضوع میرا ملاد ہی رہے گا کبلی والے کے وجود کی برکت بتانے لگا ہوں آج کے دن رب کائنات نے کتنا کرم مجھ پر اور تجھ پر کیا تیرا میرا تو مقدر ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم حضور کے غلام ہیں خدا کی قسم ساری کائنات کو جو کبلی والے کے وجود سے شرف ملا وہ کبلی والے کی زبان حق سے سن لو وہ کبلی والے کی زبان حق سے سن لو میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فُتھلتو علیہ الانبیاء بیسیتن لوگوں رب کائنات نے مجھے انبیاء اکرام پر چھے شانے عطا فرمائی ہیں چھے شانے اپنے اپنے مقام پر بیار کی جا سکتی ہیں میرے دوستہ رب کائنات چلا بچدول کریم کے پیارے نبی نے جو ایک جملہ ارشاد برمایا آج کے جنابے والا میلات کے منکر کو بتانا چاہتا ہوں میرے کبلی والے آقا نے خرمایا اکنا باہ چوئی لکلی الاردو مسجد ہوں وَطَ حُو نَا تائدارِ خطنِ نبوت سرکار کی عامن سرکار کی عامن اللہ اکبر میرے کملی والے کے لفظ ذرا سن لیجئے میرے کملی والے آقا نے فرمایا مجھے رب کائنات نے چھے سانے عطا فرمائی ہے کون کون سی چھے سانے ان میں سے ایک سانہ کے سامنے بیان کر دی میرے کملی والے آقا نے فرمایا اگرمہ جو علاق لیالعبدو مسجدہ مطورہ رب کائنات نے جب مجھے بیجا میرے وجود کی برکت سے رب کائنات نے ساری زمین کو مسجد ساری زمین کو سندے کے لائق بنا دیا ساری زمین کو باقی ذا بھی فرما دیا اللہ اکبر میرے تکمی اللہ اکبر میرے رسالہ یا اکبر میرے تکمی اللہ اکبر میرے حیدر یا اکبر میرے اللہ اکبر میرے اننا ما جوہلت لیالردو مسجدہ مطورہ خدا نے میرے وجود کی برکت سے ساری زمین کو مسجد بنا دیا یعنی اس سے پہلے ماں اکرم کہتے ہیں حضور کی بلادت میں باس حادت سے پہلے ہر جگہ پر سجدہ نہیں ہوتا تھا اگر کوئی کرے تو کرتا رہے رب قبول ہی نہیں کرتا تھا رب قبول نہیں کرتا تھا لیکن جب سے کملی والے کا وجود دنیا میں آیا رب کائنات نے اعلان کر دیا اوہ میرے پتوں میرے نبی کے غلاموں سنو جس جگہ سجدہ کروگے رب قبول فرمائے گا کیونکہ آمنہ کے لال کا ظہور جو ہو چکا ہے آمنہ کے لال کا ظہور ہو چکا ہے کملی والے آقا کے وجود سے دنیا میں آ چکا اس سے پہلے زمین میں سجدہ کی لیاقت نہ تھی ہر جگہ پر سجدہ نہ ہوتا تھا رب کائنات نے میرے کملی والے کے وجود کے برکت سے ساری زمین کو سجدہ کے لائق بنا دیا اور صرف لائق نہیں بنایا صرف سجدہ کے لائق نہیں بنایا بلکہ فرمایا وطہورہ زمین کو پاکیزہ بھی فرما دیا جس کے وجود کی برکت سے لاکھوں نہیں کروڑوں مرپا کلومیٹر زمین پاکیزہ ہو گئی وہ خود کتنا پاکیزہ ہوگا وہ خود کتنا پاکیزہ ہوگا تو بس مجھے کہنے دی جیئے کہ تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ پرچہ نور کا حضور کی غلامی کی نسبت کتنی شان والی تیرا میرا مقتل ہو جا سریجہ پہ بہنچ گیا تو وہ زمانہ